نمزکار وشیش میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ چتہ ترپاتھی اب ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ پاکستان نے بھارت میں خطل عام مچانے کے لئے کینیڈا کو اپنا نیا لانچ پیٹ بنا لیا ہے جس آتنکی نجر کو ٹوڈو اپنا ناغرک بتا رہے تھے اس کے لئے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ لادین کے طرح خنخار آتنکی تھا اب این آئی اے ایٹی ایس راو مل کر خالستان کے خلاف سرجکل سٹرائک کرنے کے تیاری کر چکے ہیں یعنی اب جلد ہی اس کا گیمور ہونی جا رہا ہے خالستانیوں پر آل آؤٹ ایکشن کی تیاری امریک سر میں گری منتری امیت شاہ کریں گے منتھن این آئی اے آئی بی اور ایٹی ایس دلی میں بنائیں گے رنیتی کینیڈا سے لے کر کئی دیشوں میں پھیلے دیش کے دشمنوں کے خلاف بھارت بڑی چوٹ کرنے والا ہے راشتری جانچ ایجنسی یعنی این آئی اے نے خالستانی گرجور کو جڑ سے اکھار پھیکنے کے لیے بڑی بیٹھک بلائی پانچ سے چھ اکٹوبر کو دلی میں ہونے والی بیٹھک میں دیش بھر کے ایٹی ایس پرمک بھی شامل ہوں گے بیٹھک میں ویدیشی دھرتی سے خالستانی آتنگ کی اور گینگسٹر کے گرجور کے خلاف کارروائی کرنے کی رنیتی تیار کی جائے گی اس اہم میٹنگ میں این آئی اے چیف آئی بی چیف را پرمک بھی شامل ہوں گے سبھی ایجنسیاں مل کر پنچاب راجستان حریانہ جمو کشمیر پشمی اتر پردیش اور دلی انسی آر میں خالستانی گینگسٹر گتویدھیوں کی کمر توڑنے کی رنیتی بنائیں گے دیش میں ہو رہی خالستانی گتویدھیوں اور گینگسٹر کی ایکٹویٹیز پر روک لگانے کے لیے کینڈری گری منترالے کے نردیش پر این آئی اے نے پانچ چھے اکٹوبر کو بڑی بیٹھک گلائی ہے اس بیٹھک کی ادھکستہ این آئی اے کی طرف سے کیا جائے گا جس میں دیش بھر کے ایٹی ایس پرمک شامل رہیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں آئی بی چیف را چیف کے ساتھ ساتھ گری منترالے کے دوسرے ادھکاری بھی موجود رہیں گے بیٹھک کا مکھ ایجنڈا یہ ہے کہ جو خالستانی ایکٹویٹیز اور گینگسٹر ایکٹویٹیز پنجاب، حریانہ، راجستان، دلی انسی آر، پشتیمی اترپدیس ان تمام جگہوں پر فائلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو الگ الگ راجیوں کے ایٹی ایس پرمک ہیں ان کے ساتھ بیٹھک کر کے یہ تیہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے خالستانی ایکٹویٹیز اور گینگسٹر ایکٹویٹیز پر روک لگانی ہے سورکشہ ایجنسیاں خالستانی موڈیول کو آرثیک روپ سے بھی دھوست کرنے کی مکمل تیاری کر چکی ہے پرتیبندیت سنگٹھن، سکھ فور جیسٹس کے موکھیا گرپت ون سنگھ پننو سمیت کئی خالستانی آتنکیوں کی پروپرٹی سیز ہونا شروع ہو چکی ہے یہ دیشوں میں بیٹھے ہوئے جو خالستانی اور گینگسٹر ہیں وہ بھارت کے اندر فنڈنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں ہتھیاروں کی سمگلنگ کرنے کے لیے ساتھی پاکستان کے راستے ڈرون کے جریے ہتھیار بھی بھیجے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں پر روک لگانے کے لیے نائیے بڑا قدم لگاتار اٹھا رہی ہے ویدیشوں میں بیٹھے ہوئے انیس ایسے خالستانی ہیں جو کی بھارت میں ان کی الگ الگ راجیوں میں پروپرٹیز ہیں اس پروپرٹیز کو جبت کرنا ہے نائیے نے اس کی شروعات کر دی ہے سب سے پہلے جو ایسے ایف جے چیف گر پتون سنگھ پننو ہیں ان کی پروپرٹی کو چنڈیگڑ اور امریت سر میں جبت کیا گیا ہے انیس جو دوسرے خالستانی امریکہ کانیڈا کے ساتھ ساتھ دوبائی اور پاکستان میں موجود ہیں ان کی پروپرٹی بھی بھارت میں ہے اس کو بھی جبت کرنے کی کوشش لگاتار جو ہے وہ سرکشہ ایجنسیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے 26 ستمبر کو گریمنٹری امیت شاہ امریت سر میں نوردرن زونل کانسل کی بیٹھک میں شامل ہوں گے اس میں اتر بھارت راجیوں کے وکاسکاریوں کے ساتھ ساتھ خالستان، الگاوباد اور آتنکی گتویڈیوں پر روک لگانے پر بھی منتھن ہوگا امیت شاہ پنجاب اور ہریانے کے سی ایم اور جمہو کشمیر کے ایل جی کے ساتھ بیٹھک کریں گے کیندری گریمنٹری امیت شاہ کل پنجاب میں رہیں گے جہاں نوردرن جورنل کانسل کی بیٹھک ہے یہ بیٹھک پنجاب کے امریت سر میں ہو رہی ہے اس بیٹھک میں پنجاب، راجستان، ہریانہ اور دلی کے مکہ منتریوں کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر اور لگتاک کے ایل جی شامل رہیں گے بیٹھک میں وکاسکاریوں کی سمکشہ کی جائے گی تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ پنجاب، راجستان اور ہریانہ میں جس طریقے سے خالستانی گتویدھیاں اور گینگسٹر گتویدھیاں لگاتار پڑھ رہی ہیں اس کو لے کر کے کیندری گریمنٹری امیت شاہ ان راجیوں کے مکہ منتریوں اور ادھکاریوں سے باتچیت کر سکتے ہیں ادھر جین دھرم گروہ آچاری لوکیش جی امریکہ اور کینیڈا کی شانتی صدبھاونا یاترہ پر جائیں گے خالستان مدے پر آچاری لوکیش نے کہا ہے کہ ٹوڈو سرکار کینیڈا میں الگاوادی گتویدھیوں پر روک لگائے اور خالستانیوں پر نکیل کسے میں نے اس منچ سے یہ بھی مانگ کی گرناڑا سرکار سے کہ وہاں کی دھرتی پر جو کچھ مٹھی بھر الگاوادی تطوہ ہے جو نفرت ہنسار گرنا پھیلانے کا تعم کر رہے ہیں ان پر اوچیت کاروائی کی جائے اور میں سمجھتا ہوں یہ شانتی صدبھاونا یاترہ ان جو شانتی میں بشواش کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کو وہاں جو دھمگایا جا رہا ہے ہمارے بھی دیارتی بھائیوں جو پڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا سمجھ بیرال کینیڈا کے پی ایم جسٹین ٹوڈو بھارت پر آروپ لگا کر پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں جبکہ اب پوری دنیا جان گئی ہے کہ کیسے کینیڈا پاکستان کی ترج پر آتنکیوں اور تہشتگردوں کی نئی اہشگاہ بندہ جا رہا ہے جیتے اندرزنگ دلی آج تک خالستانی آتنکی گروت پنسنگ پننو بھارت کے خلاف کئی سال سے ویدیشی دھرٹی پر بیٹھ کر ساجش رچ رہا ہے لیکن سرکشہ ایجنسیوں نے پننو کا نیا ڈوزیر تیار کر لیا ہے پننو سمیت کئے خالستانی آتنک پادیوں کی دیش بھر میں پراپرٹی سیز ہونے لگی ہے وہ بھارت سے پنجاب کو الگ کرنے کی مانگ تو لمبے وقت سے کر رہا تھا اب وہ کشمیر کے لوگوں کو بھی برگلا رہا ہے وہیں خالستانی آتنکی کا پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی سے کنیکشن پھر سے سامنے آیا ہے اس کے دستابیز آج تک کے پاس بھی موجود ہیں اس بار یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ آتنکی نجر پنجاب سے بھاگ کر کینیڈا آئے گینکشر ارشدیب ڈلہ سے مل کر پنجاب میں ہتیا کروا رہا تھا پنجاب میں خالستان کا ورود کرنے والوں کو راستے سے ہٹانے میں یہ خالستانی آتنکی آتنکی سنگڈھن لشکر ایت تیبا کے اشارے پر کام کر رہا تھا خالستانی آتنکی پننو بھارت کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے سرکچہ ایجنسیوں نے پننو کا نیا ڈوزیر تیار کیا ہے پننو کے خلاف نو یوے پی اے ماملوں کے ساتھ بھارت میں دیش ویروہ دی گتویجیوں کو لے کر کل سولہ ماملے درج ہے وہ لمبے وقت سے سکھ فور جسٹس کے ذریعے پنجاب کو بھارت سے الگ کرنے کی مانگ کر رہا ہے ساتھ جولائی دو ہزار بائیس کو گرے منترالے نے پننو کو آتنکوادی گھوشت کیا تھا پننو بھارت کو دھرم کے آدھار پر الگ الگ ٹکڑوں میں بات کر کئی دیش بنانا چاہتا ہے مسلموں کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ دیش بنے اس کے علاوہ وہ کشمیر کے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے جس سے کشمیر کو بھارت سے الگ کر سکے اُدھر پاکستان بھارت میں کھونی کھیل کھیلنے کے لیے کینیڈا کو لانچ پیٹ بنا رہا ہے خالستانی آتنکی نجر کی ہتیا پر کینیڈا کے پی ایم ٹوڈو نے بھارت پر الزام لگایا تھا اس کا پاکستان کی خوفی ایجنسی آئیس آئی سے ایک بھر پھر کنیکشن سامنے آیا ہے نجر پنجاب سے بھاک کر کینیڈا اے گینگسٹر ارشدیب ڈالا سے مل کر پنجاب میں ہتیا کروا رہا تھا پنجاب سے پھرار ہو کر کینیڈا میں بیٹھے خالستانی آتنکی ارش ڈالا نے پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود آتنکی سنگٹھن لشکر تویبہ کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیا ہے اس بات کا کھلاسہ دلی پولیس سپیشل سل نے چاشیٹ کے جریعے کیا ہے لیکن کینیڈا کے پی ایم ٹوڈو آتنکی نیچر کو اپنا ناغریک بتا رہے ہیں جو اب دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں لیکن امریکی مایکل روبین جو پینٹا گانہ دھکاری ہے وہ کینیڈا کو آئینہ دکھاتے ہوئے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جس نیچر کو گرو سے کینیڈا کی سرکار اپنا ناغریک کہہ رہی ہے وہ لادین جیسا کھونکھار آتنکوادی تھا اور نیچر وہ آتنکی تھا جو سیدھے طور پر آئیس آئی کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا آج تک کے پاس کینیڈا میں موجود بھارت کے موسٹ وانٹڈ خالستانی آتنکی ارش دیپ ڈلہ کا ڈوزیر ہے جس میں دلی پولیس سپیشل سیل کی چار شیٹ کے مطابق وہ ہر دیپ سنگ نجر کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا ان دونوں کا کنیکشن پاکستان کی خوفی ایجنسی آئیس آئی سے تھا ارش ڈلہ پاکستانی خوفی ایجنسی آئیس آئی کے اشارے پر آتنکی سنگٹھن لشکر ایتائیوہ کے ساتھ مل کر دلی اور پنجاب میں آتنکی وارداتوں کی سادیوش رچ رہا ہے آتنکی سنگٹھن لشکر ایجنسی آئی کے نیتا دھارمک نیتا پنجاب کے شیوزینہ کے نیتا اور سادھ ہوئے ارش ڈلہ نے پنجاب کے ایک شیوزینہ کے لیڈر کی ریکی بھی کروائی تھی لیکن کسی وجہ سے پلان فیل ہو گیا تھا ارش ڈلہ نے لشکر کے ساتھ مل کر جنوری دو ہزار تئیز میں دلی میر راج کمار نام کے ایک شخص کی گلہ رہت کر ہتیا کروائی تھی اور پھر اس کا ویڈیو فوشل میڈیا پر ڈالا تھا دلی پولیس سپیشل سیل نے اسی سال جنوری دو ہزار تئیز میں دلی کے جہاں گرپوری سے نوشاد اور جگجیت سنگھ ارخ جیسا کو گرفتار کیا تھا نوشاد جہاں پاکستان میں موجود لشکر کے آتنکی کے اشارے پر کام کر رہا تھا وہیں جگجیت کینیڈا میں بیٹھے خالستانی آتنکی عرش ڈالا کے اشارے پر خون خرابہ کر رہا تھا عرش ڈالا پنجاب میں لگتار ان لوگوں کی ہتیا کروا رہا ہے جو پاکستان کا بیروت کرتے ہیں اور اس کام میں اسے ہر دیب سنگھ نجر کا بھی ساتھ مل رہا تھا وہیں جو کینیڈا پولیس خالستانی پردرشنکاریوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی اس میں نجر اور ڈالا جیسے آتنکوادیوں کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی اسی کے ساتھ گشیش بھی ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے آج تک